السلام علیکم آج میں آپ کو پیما اور کھریلے کی تقریب بتاؤں گی یہ میں نے تقریباً آدھا کیلئے پیما لیا ہے اس میں میں نے دو پیاز ڈرگیانی سائس کے ڈالے ہیں اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے پیاز اور پیمے کو اور زیادہ کالا پیاز نہیں کرنا ہے جب اچھے طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ بھون رہا ہے اور خوشبو آ رہی ہے تھوڑا سا میں نے تیز پاک بھی ڈالا ہے اس میں ایک خوشبو کے لیے یہ دیکھیں آپ تقریباً ہمارا اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اور انہیں اس میں اپنا مسائلہ ایٹ کریں گے تمارٹر لیسا نظرک کا پیز ہیرہ لال میسی اور تھوڑا سا سیما مسائلہ میں نے اس نے ایٹ کیا ہے اب آپ مسکو اچھے طریقے سے مکس کریں گے دیکھیں جب یہ بھون جائے گا تھوڑا تو میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دوں گے تاکہ اچھے طریقے سے گل جائے تقریباً آدھی کٹوری میں ڈالوں گے اس میں آدھا گلاس کہہ لیں آدھی پیالی کہہ لیں تو میں اس میں ایٹ کروں گے کیونکہ مسائلہ کو اور کیمے کو ہم نے گلانا ہے اس کو مکس کر کے اچھے طریقے سے آپ اس کو ڈھپ دیں بعض لوگ کیمے اور کریلے کو بھی مکس کر کے بناتے ہیں کچھ خالی کریلے بھی بناتے ہیں دونوں ہی صورتوں میں اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں میں نے کریلے اور پیاز اور املی کریلے میں نے دھو کے رکھ لیا ہے یہ میں نے آئل گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم اپنے کریلے آئٹ کریں گے ان کو آپ نے اتنا بھوننا ہے کہ یہ لائٹ براؤن ہو جائے ہیں بہت زیادہ کالے بھی نکلنے کیونکہ ساری کریلوں کی طاقت ہوتی ہے زیادہ کالے کرنے سے اس کو ہم لائٹ براؤن رکھیں گے اچھے طریقے سے بھونیں اس کو کدھر ہمارا کیمہ تیار ہو رہا ہے ہم اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ کہاں تک پہنچا ہے یہ بھی اچھے سے پک رہا ہے اس کو ہم تھوڑی دیر اور رکھیں گے تاکہ اچھے طریقے سے ذائقہ مسالے کا کیمہ میں ایڈ ہو جائے اس کو بھی ہم پکنے دیں گے تھوڑی دیر کے لیے کریلی ہمارے تقریباً لائٹ براؤن ہو گئے ہیں تھوڑا سا ان کو اور کر کے پھر ہم اس میں اپنا جو ہے جو ہم نے پیاس کاٹ کے رکھا ہے تھوڑی سی املی املی ہم اس میں اس لئے ڈال رہے ہیں کہ تھوڑی کرواہٹ جو ہے اس کی کم ہو جاتی ہے اور پیاس بھی اس لئے ہی ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں پیاس دو دھرمیانی تھوڑی سی املی ایڈ کریں پیاس کو بھی زیادہ ہم نے کالا نہیں کرنا ہے بس لائٹ براؤن ہی رکھ رہا ہے اس لئے پیاس اس لئے پیاس کچھ لوگ نہیں ڈالتے ہیں پیاس کچھ ڈال لیتے ہیں لیکن میں ضرور ڈالتی ہوں کہ کھوڑا کرواہٹ کریلوں کی کم ہو جاتی ہے اور سردی کے موسم میں تو ایسے ہی کریلے بہت اچھے لگتے ہیں ہمارے اچھا موسم میں تھنڈ آگئی ہے تو اس لئے سوچا کہ آج کریلیں کریلے اور کمہ بناتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً ہمارے کریلے اب تیار ہو گئے ہیں بہت زیادہ کالا نہیں کرنا پیاس کو اور نہ زیادہ کالے ہی کرے ہیں کریلے اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھیں گے پھر ہم اپنے کیمے کو دیکھتے ہیں اب ہم اپنے کیمے کو دیکھتے ہیں دیکھیں تیار ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے بھوننے کے بعد اچھی طریق سے آپ جب دیکھ لیں کہ اس میں رکھ لیں اپنا نمک مرچ آپ کو تھوڑا کم لگ رہا ہے تو وہ بھی تھوڑا ایٹ کر لیں تیار ہے اب ہم اس میں اپنے کریلے جو ہم نے بھون کے رکھتے ہیں یہ دیکھیں اور تھوڑی دیر میں اس کو بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اسے سے ہم اس کو دھون لیں گے پیس پاک میں نے اس میں اس لیے ڈالی ہے کہ اس کی خوشکو سے تھوڑا زائطہ بہت اچھا آ جاتا ہے اندیا میں کریون ہمارا یہ دھون گیا ہے تھوڑا سو آئل بھی چھوٹنے لگا ہے تو ہم اس میں اپنے کریلے ایٹ کریں گے کریلے ایٹ کریں گے کریلے ایٹ کریں ہم ایٹ کر کے ایٹ کر کے اچھے طریقے سے اس کو سا روز تیار ہے سا روز تیار ہے دھنیا پودینہ ڈالیں گے آپ کی مزی ہے کہ پودینہ نہ ڈالیں لیکن یہ کہ اس سے تھوڑا ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو میں دونوں چیزیں جو ہے مکس وہ ڈال رہی ہیں دھنیا پودینہ دونوں مکس اچھے سے مکس کر کے ہم نے اس کو تقریبا 20 سے 25 منٹ تک دمپر رکھ دینا ہے تاکہ اچھے سے سارا کچھ مکس ہو جائے میں اس کو بلکل جو ہے نا دھیمی آج پر رکھوں گی ایک نمبر پر رکھوں گی اس کو یہ دیکھیں ہمارے کریلے تیار ہیں مزیدار کیمہ کریلے تیار ہیں امید ہے آپ کو ضرور پسند آئیں گے جس جس میں کھانے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گی اچھی اچھی ریسی پیس کے ساتھ اللہ حافظ سب اپنا اپنا بہت خیال رکھیں کرونا کے دنوں میں اور ایک دوسرے سے ضرور ملتے رہیں اللہ حافظ